اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں محمد راجہ لرننگ کورنر اور میں ہوں محمد راجہ ناظرین آج کل یورپی پارلیمنٹ کی پاکستان مخالف تحریک زیر بحث ہے اسی پس منظر میں کہانی سنتے ہیں یورپی یونین کی کہ کیسے جنگیں لڑنے والے خون کے پیاسے یورپی ممالک لرائی سے بھائی بھائی ہو گئے اس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تاریخ میں یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 کا زمانہ ہے کہ جب یورپی رہنماؤں نے امن سے رہنے کا ارادہ کیا پہلے پانچ سال تو یہی سوچنے میں نکل گئے کہ ایک ساتھ مل جھل کر کیسے رہا جائے پھر 1950 میں امریکن کال ان سٹیل کومینٹی میدان میں آئی جس نے یورپ کے مختلف ممالک کے لیے سیاست اور محیشت کے میدان میں ہاتھ مرانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے یورپی یونین کے بانی ممالک میں فرانس، جرمنی، اٹلی، بلجیم، لیکسیمپل اور نیدرلینڈ شامل ہیں یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ جب مغربی اور مشرقی یورپ کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی 1956 میں کومینسٹ حکومت کے خلاف جب مظاہرے شروع ہوئے تو روسی ٹینکوں نے مظاہرین کی آواز دبا دی 1957 میں سرد جنگ کے دوران معایدہ روم پر دستخط کیے گئے جس کی بنیاد پر یورپین اکنومک کومینٹی وجود میں آئی جو بعد نے کومن مارکٹ کے نام سے مشہور ہوئی جنگ کے باعث کٹے ہوئی یورپ کے لیے یہ معایدہ ترقی اور خوشحالی کی عالی مثال ثابت ہوا 1907 سے 1980 تک کا دور یورپ کی معیشی ترقی کا اہم ترین دور کہلاتا ہے ان کی معاشی ترقی کے دو راز یہ ہیں نمبر ایک یورپی یونین کے چھے ممالک نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی نمبر دو خوراک پر پیداوار پر مشترکہ طور پر اتفاق کیا گیا تاکہ خوراک کی کمی نہ ہو نتیجہ یہ نکلا کہ ذرعی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہو گئی اور بھوک کا مسئلہ ختم ہو گیا جس کے بعد یورپ کے دیگر ممالک نے ان شے ممالک کی ترقی دیکھتے ہوئے یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا اور ستر کی دہائی میں یونین بڑھنے لگی اور یکم جنوری 1973 میں برطانیہ، دنمارک اور آئیلنڈ نے یونین میں شمولیت اختیار کر لی یہ وہی دہائی ہے کہ جب عرب، اسرائیل جنگ کے دوران یورپ میں تیل اور توانائی کا بہران آیا اور اسی دوران پرتاگال اور سپین نے دائیں بازو کے حکمرانوں سے نجات پائی 1974 میں پرتاگال میں سالہزار حکومت کا تختہ الٹا گیا اور 1975 میں سپین کے جنرل فرینکو کی موت سے عمریت کا باپ بند ہوا حالات سازگار ہوئے تو یورپی یونین کی پولیسیز میں تبدیلی آئی غریب علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کا عمل شروع ہوا اس وقت تک یورپی یونین میں نو ممالک بقاعدہ شمولیت اختیار کر چکے تھے اور ان تمام ممالک نے یورپی پارلیمنٹ میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا 1989 میں رکن ممالک کے شہریوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یورپین پارلیمنٹ کے لیے اپنے نمائندے براہ راست چند سکیں 1980 سے 1989 تک کے دور کو تبدیلی کا زمانہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دیوار برلنگ گرائی گئی اور اس عرصے میں یونان پرتاگال اور سپین نے یورپی یونین نے بقائدہ شمولیت اختیار کر لی تھی اب یورپی یونین کے ممبر ممالک کی تعداد بارہ ہو چکی تھی یہ وہی زمانہ تھا کہ جب سنگل یورپین ایک نامی بڑا مہدہ پیش ہوا جس کے تحت رکن ممالک کے درمیان تجارت سی ہو گئی تھی اور یورپی یونین ایک سنگل مارکٹ بن گیا تھا 9 نومبر 1988 کو دیوار برلنگ بھی گر گئی اور اٹھائیس سال بعد ایسٹ اور ویسٹ جرمنی ایک ہو گئے 1990 سے 1999 تک وہ دور تھا کہ جب یورپ کی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے بے مانی ہو گئیں یہ زمانہ کومینزم کے زوال کا زمانہ تھا اور سوویٹ یونین کے زیر اثر ممالک کومینزم سے نکل آئے 1993 میں یورپی ممالک کے درمیان مصنوعات اور خدمات کے ساتھ ساتھ کرنسی اور انسانوں کی ازادانہ نکل و حرکت بھی شروع ہو گئی 1995 میں آسٹریہ، فنلین اور سویڈن بھی یورپین یونین میں شامل ہو گئے اب رکن ممالک کے شہریوں کو نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت تھی اور نہ ہی ویزا کی طالبہ اور طالبات بھی تعلیم حاصل کرنے دوسرے ممالک یوں جانے لگے جیسے اپنا ہی ملک ہو مبائل فونز اور انٹرنیت کے آنے سے کومنیکیشن میں انقلاب بھرپا ہو گیا 2000 سے 2009 تک کا زمانہ یورپی یونین کے پھیلاو تھا زمانہ رہا اب یورو یورپین یونین کی مشترکہ کرنسی بن چکا تھا 2007 تک بلجاریہ اور رومانیہ سمیت دس مزید ملک بھی یورپین یونین کو جوائن کر چکے تھے پھر 2008 آیا یہ وہ سال تھا کہ جب یورپین یونین کو معاشی جھٹکہ لگا یہ وہی جھٹکہ تھا کہ جس کے اثرات دس سال میں نظر آنے لگے 2010 سے 2019 تک کا دور معاشی ماسائی کا دور رہا کیونکہ یورپین یونین کے ممالک کو کمزور ممالک کا معاشی بھوج بھی برداشت کرنا پڑا 2013 میں کروشیا یورپین یونین کا 28 ممبر بنا 2014 میں یورپین پارلیمنٹ کی الیکشن ہوئے اور کئی نئے ممبرز کی نمائندگی ہونے لگی یہ وہی دور تھا کہ جب روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا جس کے نتیجے میں یورپین یونین کی سیکیورٹی پالیسیز اور سخت ہو گئی جنگ زدہ علاقوں سے بہت سے لوگ پناہ کے لیے یورپین ممالک کا رکھ کرنے لگے اور 21 جنوری 2020 کو برطانیہ یورپین یونین سے الگ ہو گیا برطانوی وزیراعظم نے برطانیہ کی الیتگی کو خود مختاری سے تشبیح دی ہے یعنی جو یورپین یونین معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے بنایا گیا تھا اب وہ خود ہی معاشی مالات خراب ہونے کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے برطانوی حکومت کا خیال ہے کہ وہ دوسرے ممالک کا معاشی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے برطانیہ اپنے وسائل صرف اپنے ہی لوگوں کے لیے استعمال کرے گا برطانیہ کے یورپین یونین سے نکل جانے کے بعد یہ بحث زور پکر رہی ہے کہ ستائیس ممالک کا یہ اتحاد کیا مستقبل قریب میں متحد رہ پائے گا اور کیا فرامس اور جرمنی جیسے بڑے ممالک یورپین یونین کو ایک کامیاب یونین کے دور پر قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے گزشتہ دنوں یورپین پارلیمنٹ نے پاکستان میں ہونے والے کچھ واقعات کے تناظر میں ایک پاکستان مخالف تحریک پیش کی ہے ہم اس زمن میں پاکستانی حکومت اور عوان کو مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے آقائد پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں اور نہ ہی کسی ملک دشمن کو اپنی ناقبیت اندیشی کی وجہ سے ملک کی مفاد کو نقصان پہنچانے دیں اگر آپ اس ویڈیو کو مفید پائیں تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں